اسلام علیکم ویورز کوکنگ ویٹ اکے میں آج بنانے جا رہے ہیں ہم شوورما سینوچ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے جو کھانے میں بہت ہی مزیدار بنا ہوا ہے کوکنگ ویٹ اکے کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو میدہ تین ٹیبل سپون گرم دودھ شوگر ٹیبل سپون سالٹ ٹیسٹ ہیسٹ ٹو ٹی سپون آئل ٹو ٹی سپون نیم گرم پانی میں نے لیا ہے ہز میں ضرورت سب سے پہلے نیم گرم پانی میں ہم نے ملا لینے ہے ہیسٹ نمک اور چینی اور اس کو مکس کر کر گھول کر ہم نے ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد میدے میں میں نے ڈال دینا ہے نیم گرم دودھ جو میں نے لیا تھا تھری ٹیبل سپون اور آئل بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے میں نے کر لینا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے جو ہیسٹ پانی میں مکس کیا ہوا تھا وہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم گون لیں گے یہ دیکھیں میں نے دو جو ہے اچھی طرح سے گون لی ہے اور اس کو بھی میں ریسٹ کے لیے رکھ روں گی ٹو آرز کے لیے فلنگ کے لیے مجھے چاہیے ہوگا چکن میں نے لیا ہوا ہے بونلیس چکن جو کہ ٹو ہنڈر گرام ہے اور اس کو میں نے چنگ سپاوم میں کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے کچھ مشروم لی ہوئی ہیں ہاف کپ اس کو بھی چنگ سپاوم میں کٹ لیا ہے لیسن لیا ہوا ہے میں نے چاپ کیا ہوا two table spoon salt to taste black paper to taste soya sauce two table spoon chili sauce two table spoon پین میں میں آئل ڈال دوں گی تھوڑا سا اس میں میں ڈال دوں گی لیسن لیسن میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے نرم کرنا ہے آئل میں جو ہی لیسن کی آپ کو خوشبو آنے لگ جائے گی اس میں میں ڈال دوں گی چکن اس کو خوب میں نے ہلانا ہے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے چکن کا کلر جو ہے دیکھیں چینج ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی salt black paper chili sauce soya sauce میں mix کر کر پھر پانچ منٹ تک پکاتی رہوں گی تاکہ چکن جو ہے جوسی ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی مشروع اور اس کو صرف mix کر کر میں نے ایک منٹ تک پکانا ہے چکن اور مشروع ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کو میں نے ایک ڈش میں نکال لیے ہیں اب بناوں گی میں sauce sauce بنانے کیلئے میں نے لیے ہے ماینیز 6 ڈیبل سپون اور 6 ڈیبل سپون میں نے لیے ہوئی ketchup اور اس کے ساتھ میں نے black paper لیے ہے to taste ان سب چیزوں کو میں mix کر لوں گی میں نے mix کر لیے ہے شورما sauce بھی ہماری تیار ہو چکی ہے سیلٹ کے لیے میں نے لیے ہوئی ہے بن گوپی باریک ہوئی اور باریک ہوئی گاجر اس میں 2 ڈیبل سپون سرکہ میں ملا لوں گی اور اس کو mix کر لوں گی یہ ہماری سیلٹ بھی تیار ہو چکی ہے دو میں نے 2 آرز کے لیے رکھی تھی microwave میں کیونکہ آج کل سردی ہے تو microwave میں میں لکھ لی تھی اور بہت ہی اچھی میری یہ پھول گئی تھی اس کے بعد میں اس کے پیڑے بنالوں گی میں ایک پیڑا بنالیا ہے دوسرا بھی بن گیا ہے یہ ہمارے پیڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کو میں بیلن کر لوں گی اب چاہیں تو ہاتھ سے بھی اس کو کر لیں گے کیونکہ یہ بہت سوفٹ سی ڈو ہے اس طرح ہاتھ کی مدد سے اور بیلن کی مدد سے میں نے روٹی تیار کر لی ہے اس طرح میں ساری روٹیاں تیار کر لوں گی دوہ میں نے لیا ہوا میڈیم فیم پہ میں نے یہ پیٹا بیٹ کی روٹی جو ہے برنانی ہے ایک سائٹ اس کا نیچے سے پک جائے تو ہم پلٹ لیں گے اوپر میں فوق کی مدد سے اس میں نشان لگا دوں گی تا کہ یہ سویل نہ ہو کہ نیچے سے پک چکی ہے ابھی میں پلٹ ہماری پیٹا بریٹ جو ہے وہ بن چکی ہیں چکندکہ بھی تیار ہے ساس بھی تیار ہے میں نے شریڈ چیز لیو ہوئی اور سیلی بھی تیار ہے چلیں چلتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف فیلنگ کے لیے ایک پیٹا بریٹ میں نے لی ہے اس پر میں ذرا سے کیچپ لگا لوں گی اور اس کو میں روٹی پہ پھلا لوں گی اس کے بعد میں جو چکندکہ بنائی تھا وہ اس پہ میں پھلا لوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈال دوں گی سیلیٹ سیلیٹ کے اوپر میں ڈال دوں گی سوس اور پھر میں اس پہ ڈال دوں گی شریڈڈ چیز جو میں لی گی تھی اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی دوسری پیٹا پریٹ اور اس کے اوپر میں پھر سے چیز ڈال دوں گی اوون کو میں نے پری ہیٹ کر دی ہے ڈو ہنڈر ٹیمپریچر پہ اور میں صرف 5 منٹ کے لیے اس کو بیگ کرنے رکھ دوں گی تاکہ جو چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے ہمارا بہت ہی مزے کا سینوچ تیار ہو چکا ہے اس کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے مزے کا ہمارا بنا ہوا ہے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیگ پیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں نیکس ریسیبی کی اصطاد پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں